ارکد بی رج لکھ اسے میٹھے پانی کا ایک چشمہ ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ نہانے اور پینے کیلئے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس چشمے سے پانی پیا اور غسل کیا تو اللہ تعالی نے آپ کے تمام ظاہری و باطنی مرض اور تکلیفیں دور فرما دی وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمَّ عَعَهُمْ رَحْمَتًا مِنَّا وَذِكْرَا لِأُلِ الْأَلْبَابِ اقل مندوں کی نصیحت کے لیے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیئے تفسیر سراطل جنان حضرت حسن اور حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو اولاد مر چکی تھی اللہ تعالی نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اپنے فضل و رحمت سے اتنے ہی اور عطا فرمائے وَذِكْرَا لِأُلِ الْأَلْبَابِ اور اقل مندوں کی نصیحت کے لیے یعنی ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو انہوں نے صبر کیا پھر ہم نے ان کی آزمائش ختم فرما دی اور ان کی تکلیفیں دور کر دی تو انہوں نے شکر کیا اس میں اقل مندوں کی لیے نصیحت ہے کہ وہ مسئیبت آنے پر وائے ویلہ کرنے کی بجائے صبر کریں اور مسئیبت سے خلاصی پانے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم